ہیلو گائز آج ہم جس ابنیتری کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ ہندی سینیما کی جانی وانی ابنیتری نندہ ہیں جن کا کی پچھتر ورش کی آئیو میں ندن ہو گیا تھا نندہ کے پتہ بینائق دامودر ایک مہرناٹی کی مہارا کی فلموں کے بہت ہی سفل ابنیتہ نردیشک تھے بات کریں نندہ کی تو پہلے پردے کی ایک ایسی اداکارہ کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں جس نے کی پریوار کی جمعیداری اٹھانے کے لیے اپنا گھر بھی نہیں بسایا اور ساری عمر کام کرتی رہی اور اس مشہور ابنیتری کو ہم نندہ کے نام سے جانتے ہیں جن کا جن 8 جنوری 1949 کو ہوا تھا اور 25 مارچ 2014 کو نندہ کا ندھن ہو گیا تھا 75 ورش کی آئیو میں اپنے دور کی بہت خوبصورت بہترین ہیروین تھی نندہ اور جب پولیوڈ میں نندہ نے کام کرنا سٹارٹ کیا تو ان کی چھوی چھوٹی بہن کی بن گئی تھی کیونکہ صرف 5 ویر کی عمر میں ہی انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا تھا اور اس دوران وہ لیڈ ایکٹر کی چھوٹی بہن کا کردار نبھایا کرتی تھی لیکن بعد میں انہوں نے اس کو بدل دیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے جب جب فول کھلے فلم گمنام اور پریم روک جیسی ہٹ فلموں میں کام کیا ہے نندہ کی فلمیں ان کی انٹری کی کہانی بڑی ہی دلچست ہے سال 1944 کو وہ 5 سال کی تھی جب ایک دن جو اسکول سے لوٹی تو ان کے پتا نے کہا کل تیار ہے نا فلم کی شوٹنگ کے لیے تمہیں جانا ہے اس کے لیے تمہیں بال کٹانے ہوں گے بتا دے کہ نندہ کے جو پتا تھے ونائک دامو درب مراتھی فلموں میں سفل ابھی نیتا و نشدیشک تھے بال کٹنے کی بات سنکر نندہ ناراض ہو گئی اور انہوں نے تپاک سے کہہ دیا مجھے کوئی شوٹنگ ووٹنگ نہیں کرنی بڑی مشکل سے ماں نے سمجھایا اور انہیں شوٹنگ پر جانے کے لیے تیار کیا وہاں ان کے بال لڑکوں کی طرح چھوٹے چھوٹے کر دی گئے جس سے کہ نندہ دکھی تھی اور اس فلم کا نام تھا مندر اس کے نردیشک نندہ کے پتا دامو در ہی تھے فلم پوری ہوتی اس سے پہلے ہی نندہ کے پتا کا ندھن ہو گیا اور پھر آرثی خالت گھر کی اتنی بگڑ گئی جس کے دوران نندہ کو اپنے چھوٹے چھوٹے کندوں پر یہ جمہداری کا بوجھ اٹھانا پڑا اور مجبوری میں انہیں فلموں میں آنا پڑا اس پرکار نندہ کا آگمن فلموں میں ہوا ان کے چہرے پر سادگی اور معصومیت تو تھی ہی انہوں نے اپنے ابینے کی طاقت اس کو بنایا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ریڈیو اور اسٹیج پر بھی کام کرنا شروع کر دیا ارثات اپنے کو بلکل کام میں لگا لیا انہوں نے اور اپنے نننے نننے کندوں پر پریوار کی جمہداری کو جو ہے انہوں نے اٹھا لیا صرف دس سال کی عمر میں وہ ہیروین بن گئی لیکن ہندی کئی ہٹ فلمیں دی نندہ نے کنٹو پھر بھی ان کے ابینے کا جو پرتبہ تھی اس کا اچھے سی استعمال نہیں ہوا یعنی کہ صحیح استعمال نہیں ہوا شاید ان کے ابینے کا جو پارکی نردیشک تھا وہ ان کی زندگی میں آیا ہی نہیں تھا نازک سی بہت ہی چھوئیموئی سی اور پیاری سی لڑکی کی جو انہوں نے ایمیج بنا رکھی تھی نندہ چھٹ پٹا رہی تھی اس کو توڑنے کے لیے تب ہی راجش کھنے کے ساتھ فلم اتفاق 1969 میں آئی تھی جو انہوں نے اس میں نیگیٹیو کردار نبھایا لیکن درشک ان کا یہ روپ سکار نہیں کر پائے وہ اسی نندہ کو چاہتے تھے تب ہی انہیں فلم ملی نیا نشا 1973 میں اس بھی نندہ نے ڈرگ ایڈکٹ گئے بھومی کا نبھائی لیکن فلم فلاپ ہو گئی کیونکہ نندہ کو سمجھ آ چکا تھا کہ ان کے صحیح اور صحابہ ابنے کو گلیمر کا رنگ دینے کی کوشش میں ان کی اپنی پہچان بھی ختم ہو جائے گی اس سب کے بعد نندہ نے اصلیت 1974 میں ظرم اور سجا 1974 میں ہی اور پرائش چیت 1977 میں کی لیکن نندہ کا سمجھ اب شاید ختم ہو چکا تھا اور اس بات کا حساس ان کو بھی ہو چکا تھا اس لیے انہوں نے بے حد ہی شالینتہ سے اس روپہلے پردے کو الویدہ کہہ دیا چکا چونسی وہ الگ ہو گئی پریوار کی جمعہ داری جو انہوں نے اٹھائی تھی چھوٹے چھوٹے کندے پر وہ پوری ہو چکی تھی اور ان جمعہ داریوں کو جو اٹھانے میں اپنے بارے میں نہیں سوچ پائی کبھی موقع ہی نہیں ملا تبھی ڈائریکٹر منموہن دیسائی سے وہ بے انتہاں محبت کرتی تھی اور دیسائی بھی یہی چاہتے تھے انہیں بہت زیادہ لیکن وہ بہر شرمیلی تھی نندہ اور منموہن کو کبھی بھی اپنے پیار کا اظہار کرنے کا موقع انہوں نے دیا ہی نہیں اور نہ خود سے ہی کیا پھر منموہن دیسائی نے شادی کر لی اور منموہن دیسائی کی شادی کے بعد نندہ بے حد ہی تنہائی ہو گئی اور اندھیروں میں کھو گئی گمنامی کے منموہن بھی اپنی شادی سوزا و زندگی میں اتنے ویست ہو چکے تھے کہ اب انہیں کچھ بھی یاد نہیں تھا تبھی کچھ پرماتمہ کی کیا اچھا تھی پتہ نہیں لیکن کچھ سمیے بعد ہی ان کی پتنی کا ندھن ہو گیا اس کے بعد منموہن نے پھر سے نندہ کے نام محبت کا ایک پیغام پہنچایا نندہ نے اسے قبول سکار تو کر لیا اس دوران نندہ 52 یار کی ہو چکی تھی 1992 میں 53 سال کی نندہ نے اس عمر میں بھی ان سے سگائی کر لی لیکن قسمت کو تو شاید کچھ اور ہی منظورتہ ویداتہ نے کچھ اور ہی لیکھ لکھا ہوا تھا سگائی کے دو سال ہو گئے تھے اور منموہن دیسائی کی جو ہے ایک حاصل میں موت ہو گئی دونوں کبھی ایک نہیں ہو پائے نندہ ایوواہی تھی رہ گئی نندہ کی آخری فلم تھی پریم روگ اس میں انہوں نے پدمنی کولاپڑی کی ماں کا کردار کیا تھا بہت زوردار کردار کیا تھا انہوں نے اور کہا جاتا ہے کہ نندہ جب بھی بہار جاتی تھی منموہن دیسائی کی شادی کے بعد تو وہ سفیر ساری میں ہی جاتی تھی کیونکہ وہ من ہی من جو ہے منموہن دیسائی کو اپنا پتی مان چکی تھی سگائی تو کری ہی لی تھی شادی ہی نہیں ہوئی تھی ان کے نیدن کے بعد سے نندہ کافی اکیلی ہو گئی انہوں نے زیادہ کسی سے بات چیت نہیں کی نہیں کرتی تھی ان کے کچھ خاص دوست تھے جیسے کی مالہ سینہ وعیدہ رحمان حوشہ پارک سمیں گزرتا رہا اور کچھ سمیں بعد گزرے جمانے کی مشہور ابنیتری نندہ کا نیدن ہو گیا ہے ایسا سننے میں ملا اور صبح نو بج کر پندرہ منٹ پر آخری ساس لی انہوں نے ایسا پتہ لگا اور وہ پچھتر سال کی تھی ممبئی میں ان کا انتین سنسکار کر دیا گیا آٹھ جنوری انیس سو تالیس کو ممبئی کے ایک مراتھی پریوار میں جنوی نندہ کا جیون ایسے سماپت ہو گیا یہ لائنیں نندہ پر بلکل فٹ بیٹھتی ہیں وادیا میرا دامن راستے میری باہیں جاؤ میرے سوا تم کہاں جاؤگے اور نندہ کیا فلمی کیریئر اور نندہ کی قسمت نے جو لکھا تھا اسے کوئی بدل نہیں سکا اور اس پرکار ایک جانی مانی ابنیتری جو ہیں ہمارے بیچ نہیں رہی اور ان کی فلم کا ایک گیت ہے طوفان کو آنا ہے آ کر چلے جانا ہے بادل ہیں یہ کچھ پل کا چھا کر ڈل جانا ہے نندہ کی فلم کا یہ گیت جو ہے ان کی زندگی سے بلکل ہی الگ ہے اور زندگی اور کچھ بھی نہیں تیری میری کہانی ہے کچھ ایسی ہی کہانی ابنیتری نندہ کی رہی اور ایک بار کی بات ہے جب نندہ کیول سات ورش کی تھی اسکول سے گھر آ رہی تھی تب انہیں کیسے فلموں میں وہ آئی کیسے انہوں نے اپنا کیریئر شروع کیا بچپن میں ہی ان کے اوپر کتنے دکھوں کے پہاڑ ٹوٹے یہ سب جانکاری ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں دی ہے تو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر کریے اور چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر دیجئے موسیقی